اسپطال کے عملے کو اپنے برکی نظام پر اتنا اعتماد تھا کہ اس لوگ پر شاید کسی کے پاس ٹوچ تک نہیں تھی البتہ کئی مقامات پر لوگ مانچس یا لائٹہ روشن کر کے قربو جوائے کا جائزہ لیتے اور پھر فوراں ہی وہاں بھی اندھیرہ پھیل جاتا بیشتر مریض اپنے کمروں سے باہر نکل آئے تھے اور ڈیوٹی اسٹاف کی کمرے کے سامنے جمع ہو رہے تھے میں اچانک اُبھرنے والی مانچس وغیرہ کی روشنی سے اپنا چہرہ بچاتا ہوا ڈیوٹی اسٹاف کے کمرے کے سامنے سے بھی گزر گیا اور اس وقت میں نے ایک پینسل ٹارچ کی پتلی سی روشن لکیر کو گردش کرتے دیکھا جو شاید ڈاکٹر کے تصرف میں رہتی تھی رہداری میں بہت گم بھیر اندھیرہ پھیلا ہوا تھا مگر اس نصف منٹ کے عرصے میں میری آنکھیں اس اندھیرے کی آدھی ہو چکی تھی اور مجھے دیوار اور دروازے کا فرق صاف نظر آ رہا تھا رہداری کے اختتام پر میں واپس پلٹا اور داہنے ہاتھ پر تیسرے دروازے سے تھوڑے فاصلے پر رکھ کر سگرٹ سلگانے لگا ماچس کے شولے کی روشنی میں یہ دیکھ کر مجھے پھریری آ گئی کہ اس بند دروازے پر نمبر تین پڑا تھا جس کا مطلب تھا کہ اس سمت کا آخری دروازہ کسی اسٹور وغیرہ کا تھا تین نمبر کا دروازہ بند تھا اور وہاں باہر کوئی موجود نہیں تھا سگرٹ سلگانے کے اس مختصر سے وقفے میں میں پانچویں اور ساتویں نمبر کے کمرے کا بھی جائزہ لے چکا تھا جو دونوں ہی بند اور ویران پڑے تھے سگرٹ سلگا کر میں نے دو گہرے کش لیے اور پھر سگرٹ کو فرش پر پھینک کر ایڑی سے مسل دیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ سگرٹ کے سلکتے ہوئے سرے کی بنا پر دور سے کوئی میری نقل و حرکت کا اندازہ کر سکے میں لپک کر پانچ میں کمرے کے دروازے پر پہنچا اور اندر کی سنگن لینے کی کوشش کرتے ہوئے زہیلے تیر برسانے والا ہتھیار اپنے داہنے ہاتھ میں لیا اور پسٹول جیب میں اس طرح رکھ لیا کہ ضرورت پڑھنے پر میں اسے فورا نکال لوں اس کمرے میں گہرہ سنناٹہ تاری تھا میں نے دروازے کے ہنڈل پر زور دیکھر اسے بھومایا اور پٹ کو اندر دھکیل کر تیزی سے کمرے میں داخل ہو گیا دروازہ بند کرنے سے قبل میں نے وحشیانہ پھرتی سے اس تاریخ کمرے کا جائزہ لیا اور پھر شدید حیرت کے عالم میں دروازہ بند کر دیا میں نے دیا سلائی جلا کر بھی کمرے کا جائزہ لیا لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا مسہری کا بے شکن سفید بستر بتا رہا تھا کہ اندھیرہ ہونے سے پہلے بھی وہاں کوئی موجود نہیں تھا اس کمرے کی صورتحال واضح ہوتے ہی میرا دماغ چکرا کر رہ گیا بنہیان میری لاعلمی میں نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا بستر کی حالت سے سب کچھ واضح تھا پھر بھی میں نے اپنے اتمنان کی خاطر باتھروم بھی دیکھتا رہا لیکن مکمل مایوسی کا ہی سامنا کرنا پڑا اگر بنہیان اس اسپتال سے جا چکا تھا تو اس کمرے کے برابر میں آنے والے دونوں پرسرار مریضوں کو بھی غائب ہونا چاہیے تھا اور اگر وہ دونوں موجود تھے تو بنہیان بھی اسی اسپتال کے کسی محفوظ گوشے میں منتقل کیا جا چکا تھا اس کمرے کا بستر شکن آلود ہوتا تو شاید میں یہ بھی فرض کر لیتا کہ بنہیان نازک صورتحال کے باوجود زخموں کی پروہ کیے بغیر اندھیرہ ہوتا ہی کمرے سے نکل گیا تاکہ رہداری میں عام مریضوں اور عملے میں مل کر بہتر طور پر خود کو محفوظ رکھ سکیں مگر کمرے کے ماحول نے اس خود فریوی کا امکان بھی ختم کر دیا میں تیزی سے کمرے سے باہر نکل آیا اس وقت میرے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی تھا اسپطال کے منتظمین صورتحال کا اندازہ لگاتے ہی بجلی کے بجائے روشنی کے دوسرے ذرائع بروے کار لاسکتے تھے اور مجھے ہر قیمت پر اپنا کام اندھیرے میں ہی ختم کرنا تھا باہر آ کر میں نے تین نمبر والے کمرے پر طبعہ ازمائی کی کوشش کا آغاز کیا جب بند دروازے سے کان لگانے کے باوجود مجھے اندر موت کا ہولناک سناٹا محسوس ہوا تو میں نے دروازے کے ہنڈل کو احتیاط سے گھمایا اور پھر حیرتناک طور پر دروازہ خود بخود کھل گیا میری حیرت اس وقت دور ہوئی جب کھلے ہوئے دروازے میں سے اندھیرے میں ایک ہاتھ تیزی سے باہر آیا اور پھر میرا گریبان پکڑ کر مجھے نہایت بیرہمی سے اندر گھسیٹ لیا گیا وہ جو کوئی بھی تھا کسی سانڈ جیسی وحشیانہ قوت کا مالک تھا اور غالباً اندھیرہ ہونے کے بعد سے ہی اندر دروازے کے پاس کھڑا کسی بن بلائے مہمان کا منتظر تھا اس نے مجھے اندر کھینچ کر میرا گریبان چھوڑا تو شدید جھٹکے کے باعث میں رڑ کھڑاتا ہوا کمرے کے وسط میں جا گرہ اور اسی وقت میری نظر اس شخص پر پڑی جو ایک ٹارچ روشن کیے بستر پر درازق مریض پر جھکا ہوا تھا ٹارچ کی روشنی کا دائرہ حرکت کر کے جتنی دیر میں میرے چہرے تک آیا میں اپنی باکلہارٹ کے باوجود اس اسنا میں کمرے کے خاصے جزیات کا جائزہ لے چکا تھا بستر پر پڑا ہوا شخص بلکل بہیس و حرکت تھے میرے گرنے کی دھمک پر بھی اس کی حالت میں سرمو فرق نہیں آیا تھا اس کے سرحانے ایک چوبی یا آنی اسٹینڈ سے خون کی تھیلی لٹکی ہوئی تھی جس سے نکلنے والی پتلی سی نلی مریض پر پڑی ہوئی چادر میں چھپ گئی تھی اور شاید تیسرا آدمی ٹوچ کی روشنی میں چادر کے نیچے اسی نلی کا جائزہ لے رہا تھا کہ ناگہانی طور پر میں اس کمرے کے وست میں پھیک دیا گیا میں فرش پر گرتے ہی پھرتی سوٹ تھا اس وقت تک مجھے کمرے میں گھسیٹنے والا دروازہ بند کر کے اقب سے میرے سر پر پہنچ چکا تھا وہ ہراتے ہوئے مجھے دوبارہ دبوشنے کی نیت سے جھکا ہی تھا کہ میں نے داہینے ہاتھ کو جنبش دی اور محض اندازہ کر کے اپنی مٹھی میں دبی ہوئی شیشی کا سنہرہ ڈھکنا دبا دیا ایک خفیصی سنسنہ ہٹ ہوئی اور وہ شخص اپنی غضبنا غراہت پوری کیے بغیر سر کے بل فرش پر جھکتا ہی چلا گیا ٹورچ والا سریعت سے پیش آنے والے واقعات کو شاید سمجھ ہی نہیں سکا تھا کیونکہ اس نے بھاری مگر دھیمی آواز میں مجھے ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا اس کے ٹورچ کی روشنی مسلسل مجھ پر مرکوز تھی اور اس بات کا امکان تھا کہ مجھے حکم ادولی پر آمادہ پا کر وہ بلا تعمل فائر کر دے لہذا میں نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر دی داہینے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے سے نیچے پھیک دو ورنہ میرا بے آواز ریوالور تمہیں جہنم باصل کر دے گا اس نے اگلا حکم بھی انگریزی میں ہی دیا اور اس کے لہجے سے مجھے یہ سمجھنے میں دشواری نہیں ہوئی کہ وہ کوئی غیر مقامی تھا یہ میری دوائی کے شیشی ہیں میں اندھیرے کے باعث والاتیسے سے اپنا کمرہ سمجھ بیٹھا تھا اس کی تلاشی لو جویل دوسرے طرف سکوت تاری رہا اور میں سانس رو کے ٹورچ والے کے رد عمل کا انتظار کرتا رہا جویل مجھ پر حملہ کرتے ہوئے اتنے غیر محسوس طریقے پر پوٹیشیم سائنایڈ میں بجی ہوئی سوئی کا شکار ہوا تھا کہ شاید ٹورچ والا اسے ڈھیر ہوتے نہیں دیکھ سکا تھا تم کہوں جویل اس نے وحشہ زدہ ہو کر پدرے گھبرائی ہوئی آواز میں پکارا اور اسی کے ساتھ ٹورچ کی روشنی میرے وجود سے ہٹ کر جویل کی تلاش میں کمرے میں بھٹکنے لگی اسی وقت اسپتال کے باہر کی پرسکوت فضاء سب مشین گن کے ہالناک شور سے لرز اٹھی اور میں نے بھی دشمنی کی ذت سے محفوظ ہوتے ہی ٹورچ والے کی طرف زہریلی سوئی پھیکی جو فاستہ زیادہ ہونے کے بعد نشانے پر پہنچنے سے پہلے ہی اندھیرے میں کہیں گر گئی اسپتال کے اہانتے میں خون ریز فارنگ کے آغاز سے اسپتال کا اندرونی محال بری طرح متاثر ہوا تھا اور رہداری میں وحشت زیادہ آواز وہ بھڑنے لگی تھی میں اگر اپنی جگہ سے ذرا بھی جنبش کرتا تو ٹورچ والا جو کسی حد تک میری طرف بھی متوجہ تھا کوئی کاروائی کر سکتا تھا لہٰذا مجھے جو کچھ کرنا تھا اپنی جگہ چھوڑے بغیر کرنا تھا میں نے پھرتی سے شیشی جیب میں ڈال کر اپنا محے پسٹال نکال لیا میں اس کا سیفٹی لوگ ہٹا ہی رہا تھا کہ ٹورچ والے نے فرش پر پڑا ہوا جوہل کا بے حیث و حرکہ جسم دریافت کر لیا ارے اسے کیا ٹورچ والے کو جوہل کے حشر پر حیرت کے اظہار کا پورا موقع نہ مل سکا اور اس کا فقرہ مکمل ہونے سے قبل ہی میری چلائی ہوئی گولی اس کے جسم کے کسی حصے کو چاٹ گئی وہ چیخ مار کر بری طرح اچلا ٹورچ اس کے ہاتھ سے فرش پر گر کر بند ہو گئی میں سینے کے بل فرش پر گر کر تیزی سے ایک صوفے کی آڑ میں ہو گیا میرے ہاتھوں زخمی ہونے والے نے اپنے بے آواز ریولور سے اندھیرے میں ہی فائر کیا کھٹکے کی آواز کے ساتھ تاریکی میں اُبھرنے والا شولہ ایک دیوار میں پیوست ہو گیا میں نے ہاتھ پڑھا کر جوہل کے بال پکڑے اور اسے بھی صوفے کی اوٹ میں گھسیٹ لیا میں جنون کے عالم میں جا پانی پسٹول سے گولی تو چلا گیا مگر مجھے ہر لمحے کے دھڑکہ لگا ہوا تھا کہ رہداری میں جمع ہونے والے اس کمرے پر دھاوا بل دیں گے جوہل کے لاش میں نے جس امید پر گھسیٹی تھی وہ پہلی ہی کوشش میں پوری ہو گئی اور میں نے اس کے لباس میں پوشیدہ بے آواز ریوالور نکال لیا میرا شکار بن حیان میرے سامنے بستر پر دنیا سے بے خبر پڑا تھا اور اس کے کمرے میں ایک خون ریز مارکہ چھڑ چکا تھا اس کا ایک جان سار اس کی حفاظت کرتے ہوئے جہانم واصل ہو چکا تھا اور دوسرا زخمی ہونے کے باوجود حق نمک ادا کر رہا تھا میں نے بن حیان کے بستر کا نشانہ لے کر بے آواز فائر کر دیا میں کسی بیرونی دخل اندازی سے قبل اپنے اصل شکار کو ختم کرنا چاہتا تھا تاکہ یک سوئی کے ساتھ اپنی نجات کی رہا تلاش کر سکو میری گولی بستر کی طرف گئی ضرور مگر نشانے پر نہیں لگی میں نے دوسرا فائر کیا اور اس بار میں نے تاریکی کے باوجود بستر پر پڑے ہوئے بے ہوش جسم کو کرہا کر اوپر اچھلتے دیکھا میرا حوصلہ بلند ہو گیا باہر کے محاص پر پہلی گولی چلتے ہی فائرنگ کا نارکنے والا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا ان دھماکوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ دونوں جانت سے بہات بہات کے ہتھیار استعمال کیے جا رہے تھے اور دونوں ہی فریقوں پر خون سوار تھا جو وہ نشانے وغیرے کی پروا کیے بغیر اندہ دھن اپنا اسلحہ برباد کیے جا رہے تھے باہر سے اُبھرنے والے اس ہلاکت خیز شور میں بستر پر بنہیان کا تڑپتا اور سسکتا ہوا آسیبی حیولہ بہت خوشنمہ نظر آ رہا تھا اپنے آقا کو زخمی دیکھ کر اس کے زندہ بچ جانے والے محافظ پر جنون تاری ہو گیا اس نے ایاری سے اپنی پوزیشن بدلتے ہوئے میری طرف یہ کے بعد دیگرے تین فائر کر ڈالے جو سب ہی خطا ہوئے چوتھا فائر کرتے ہوئے وہ میری نظر میں آ گیا اور میں نے ایک ہلکی سی غراہت بلند کی جیسے میں زخمی ہو گیا ہوں وہ سرک کر مسہری کی اوٹ سے بہار آ گیا اور پیٹ کے بل فرش پر چپکے چپکے اس نے پانچوہ فائر کیا اور اسی کے ساتھ میری چلائی ہوئی گولی اس کے بھیجے میں سے گزرتی چلی گئی وہ جان لیوہ زخم کھا کر اس کا پورا بدن فرش سے کئی فٹ اوپر اشلا اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا میں اپنی کمینگاہ سے باہر نکل آیا سہرہ عرب میں ابو خالد کے روپ میں مت سے ملنے والا ابراہم جونس اپنے وستر پر پڑا غفلت اور مدھوشی کے عالم میں کرا رہا تھا دیا سلائی کی روشنی میں میں نے اس کا جائزہ لیا اور میرا روان روان لرز اٹھا ہے بنہیان کے نام سے آسیبی کردہ رکھنے والا وہ شخص سہراؤں کا قہر کہلاتا تھا مگر اس وقت وہ بستر مرک پر قدرت کا قہر جھیل رہا تھا میری گولی نے اس کی داہنی ران بری طرح ادھر دی تھی جبکہ جبرے پر ایلیزا کی گولی سے آنے والے زخم کے باعث اس کا نقاہ زیادہ چہرہ پٹیگوں میں لپٹا ہوا تھا ران پر زخم کھا کر اچھلنے کے باعث اس کی شریانوں میں خون پہنچانے والی سوئی کلائی سے نکل کر اس کی پسٹیوں میں پیوست ہو گئی تھی اور شاید اس عمل میں کلائی کے شریان بھی پھٹ گئی تھی کیونکہ سفید بستر اس کی کلائی اور ڈرپ سے بہنے والے خون میں تر ہو رہا تھا تنفذ کے نظام کے کسی نقص کے باعث بنہیان کی ناک میں اکسیجن کی نالی بھی لگی ہوئی تھی کیونکہ اس کا سرہ ناک سے نکل کر اس کے سینے پر پڑا تھا اکسیجن کی ناکافی مقتہ اور جسم سے خون کے بھاری اخراج کے سبب اس کے جسم پر تشنج کسی کیفیت تاری تھی اور صاف نظر آ رہا تھا کہ کلائی کے شریان پھٹ جانے کی وجہ سے اس کے بدن سے اس قدر خون بہ چکا تھا کہ کوئی معجزہ ہی اسے زندگی بڑھ سکتا تھا مگر میں اس خبیس آسیب کے معاملے میں کوئی خفیف ترین خطرہ بھی مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا میں نے اس کی گردن کے قریب سے ایک زہرلی سوئی فائر کی اور اس کے لرستے و جسم کو یک بی یک قرار آ گئے ادھر سے فارغ ہو کر میں نے ٹارچ والے کا جائزہ لیا تو وہ مر چکا تھا میرا مشن مکمل ہو چکا تھا چند منٹ کا وہ وقفہ طویل صدیوں پر محسوس ہو رہا تھا اور اب میرے سامنے اپنی سلامتی کا مسئلہ تھا اس کمرے میں ایک فائر کر کے میں باہر والوں کو اس طرف متوجہ کر چکا تھا اور وہ لوگ شاید اپنی جانوں کے خوف سے آگے نہیں بڑھے تھے مگر اس سب کے باوجود میں دروازے سے باہر نکلنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا اسپتال میں بنہیان کے قتل کا معاملہ میری توقع سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکا تھا اور میں تین لاشوں کے ساتھ اس کمرے میں زیادہ دیر رکھ کر اپنی آزادی کے مواقع کو محدود سے محدود تر کر لیتا جس کے نتیجے میں میری زندگی کا بیشتر حصہ فرانس کے کسی قید خانے میں گزرتا میں نے بڑھ کر کمرے کی عقبی دیوار میں لگی ہوئی کھڑکیاں کھولتی کھڑکی کھلتے ہی باہر سے آنے والا فائرنگ کا شور تیز ہو گیا اور جب میں نے باہر جھانکا تو پتہ چلا کہ سارا مارکہ تاریخ آہاتے کے اسی رخبہ جاری تھا تاریخی میں مختلف سنتوں سے شولے تیرتے کھر رہے تھے اور بظاہر اس مقابلے کے افتتام کے کوئی آثار نہیں تھے مگر دوسری منزل کی اس کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے جس جیز نے میری توجہ اپنی طرف مبزول کرائی وہ باہر کی فائرنگ سے زیادہ اہم تھی کھڑکی سے تقریباً تین فٹ نیچے ڈیر فٹ چوڑا چھجہ آگے بڑھا ہوا تھا جو عمارت کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلا ہوا تھا اور اس پر بہ آسانی دور تک دوڑ لگا ہی جا سکتی تھی میں وقت سائے کیے بغیر کھڑکی سے اس پختہ چھجے پر اتر گیا اور کھڑکی کے پر دوبارہ اسی طرح بند کر دیئے کہ تین نمبر کمرے میں داخل ہونے والوں کو پوری طور پر ادھر کا شبہ نہ ہو کوہر آلود سرد موسم کی ہوائیں میری جسم پر موجود ناکافی لباس سے گزر کر میری ہٹیوں تک پر اثر انداز ہو رہی تھی اور میں دل ہی دل میں فرانس کے ماہرین تعمیرات کو دعائیں دیتا اس سمت میں بڑھ رہا تھا جدھر کسی کمرے سے گزر کر میں رہداری کے ایسے مقام پر نکل سکتا تھا جہاں سے میرا کمرہ قریب ہوتا اس سے قبل ایک مرتبہ نیس کے ہوتل ڈی ریمی میں بھی میں کمو بیش ایسی صورتحال سے دوچار ہو چکا تھا فرانس میں بڑی امارات کی کھڑکیوں کے نیچے بنایا جانے والے ان چھجوں پر مجھے رہ رہ کر پیار آ رہا تھا جو دوسری بار میرے کام آ رہے تھے میں یہی سب کچھ سوچتا ہوا سنبھل سمل کر آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک جگہ میرے پیر کسی چیز سے ٹکرائے اور جب میں نے جھک کر ان اشیاء کا جائزہ لیا تو بے اختیار میرے مو سے طویل سانس خارج ہو گیا وہ شیشوں کی صفائی اور کھڑکیوں کی مرمت کے آلات تھیں اسپطال کملہ ایک کمرے سے اس طرف اتر کر مریضوں کے آرام میں خلر ڈالے بغیر پوری قطار کے کمروں کو باہر سے صاف کرنے کا کام کرتا تھا اور اونچی امارات میں اس نظام کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی تھی اسپطال میں اندھیرہ ہوئے اس وقت تک بمشکل آٹھ منٹ گزرے تھے اور میری رسٹ واج کے بنور ڈائل پر سوئیاں پونے دس کا اعلان کر رہی تھی یعنی کاروائی کے آغاز کے لی جو وقت پیپ آیا تھا اس وقت تک اصل کام پورا ہو چکا تھا میں اس قطار کی آخری کھڑکی کے قریب پہنچ کا رک گیا اور اسی وقت حیرتناک طور پر نیچے گونجنے والی فائرنگ یک بیک رک گئی اور نیچے پہر آلوت اندھیرے میں دوڑتے ہوئے بہت سے قدموں کی گونج سنائی دینے لگی میرے لیے وہ خاموشی خطرے کی علامت تھی لہٰذا میں نے فوری طور پر اس آخری کھڑکی پر دباؤ ڈالا مگر وہ نہ کھل سکی شیشہ توڑ کر میں نے حیرت آسانی سے چٹخانی گرا سکتا تھا مگر شیشے کے ٹوٹے و ٹکڑوں کے اندر گرنے کا شور کسی کو اس طرف متوجہ کر سکتا تھا ایک مہم سے امید یہ تھی کہ تاریخی اور پھر فائر کے باعث اس فلور پر موجود سارے افراد کمرہ نمبر تین کے قریب سمٹے ہوئے ہوں گے جو رہداری کے مخالف سرے پر واقع تھا اگر ایسا ہوتا اور وہ آخری کمرہ بھی خالی مل جاتا تو میں کسی کی نظروں میں آئے بغیر اپنے کمرے میں پہنچ سکتا تھا میں نے جوہل کی لاش سے حاصل کیے ریوالور کے دستے کی محتاط ذرب سے شیشہ توڑ دیا جب کمرے میں شیشہ کے ٹکڑے گرنے پر بھی کوئی ردعمل نہ ہوا تو میں نے ہاتھ ڈال کا چٹخانی کھولی اور نہایت اتمنان سے کمرے میں اتر گیا کھڑکی بند کرنے سے قبل میں نے بستر کی طرف دیکھا جو خالی پڑا تھا میرے لیے اتنا ہی کافی تھا میں نے تیزی سے کھڑکی بند کی اور دروازہ کھول کر تاریخ رہداری میں نکل گیا میری توقع کے این مطابق پوری رہداری ویران پڑی ہوئی تھی اور سب لوگ ڈیوٹی سٹاف کے کمرے کے آگے جمع تھے ان لوگوں نے اپنے طور پر روشنی کا مندبست کر لیا تھا جو ناکافی ہونے کے باوجود غنیمت تھی اپنے کمرے کی طرف بڑھتے بڑھتے مجھے اپنے اسلحے کا خیال آیا اور میں واپس لوٹ کر دوبارہ اسی کمرے میں گھنس گیا جس کے ذریعے میں رہداری میں پہنچا تھا میرے دوبارہ داخلے پر کمرے میں ہلکی سی دھمک سنائی دی جسے میں نے اپنے وہم سے زیادہ اہمیت نہیں دی کیونکہ بستر بدستور خالی پڑا تھا کھڑکی کے قریب آ کر میں نے ٹوٹے ہوئے شیشے میں سے یہ کے بعد دیگرے چاکو اپنا پسٹول اور جوہل سے حاصل کیاور ریولور فضا میں اچھال دیا گرنے کے سبب اگر جوہل کا پسٹول چلا بھی ہوگا تو سائلنسر کی وجہ سے اس کی گونچ مجھ تک نہ پہنچی مگر ہینیاتی کا دھماں کا بہت ہولناک تھا ان ہتھیاروں سے نجات حاصل کر کے میں کسی پریشانی سے دوچار ہوئے بغیر اپنے کمرے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا کمرے میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے میں نے روڈرک کا لائوہ گلدستہ کھول ڈالا تاکہ تفتیش کے دوران گلدستے کا کھوکلا حصہ مجھے مشکوک نہ بنا دے اور اس کے بعد میں نہائی سکون کے ساتھ بستر پر دراز ہو گیا پھر مجھے خیال آیا کہ ایسے رو فرصہ حالات میں میرا یوں کمرے میں پڑے رہنا بھی نہ مناسب ہے لہٰذا میں ہولے ہولے کرہاتے ہوئے کمرے سے نکلا اور غیر محسوس طور پر مریضوں وغیر کی حراسہ بھر میں شامل ہو گیا وہاں لوگ تین جلتی ہوئے ممبتیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جن کی یرکان زدہ روشنی میں مجھے کوئی شخص بدرو سے کم نظر نہیں آ رہا تھا وہاں پہنچنے کے چند ہی لمحوں بعد مجھے ایملی نظر آئی جس کا چہرہ خوف سے زرد پڑا ہوا تھا اور آنکھوں میں بیرونقی رچی ہوئی تھی مجھے دیکھتے ہی وہ تیر کی طرح میری طرف لپکی اور کامتی ہوئے خوف زدہ آواز میں پوچھنے لگی تم کہاں غیب تھی اتنی دیر سے میرا دل اچانک کنپٹیوں میں لھڑکنے لگا میں نے کنکھیوں سے آس پاس کا جائزہ لیا مگر بظاہر کوئی بھی ہم دونوں کی طرف متوجہ نہیں تھا میں تو خود تمہیں تلاش کر رہا تھا تم تو بری طرح سہمی ہوئی ہو میں نے اس کا بازو تھام کر اسے بھیڑ سے باہر لے جاتے ہوئے کہا تم سچ کہتے ہو ان تینوں میں سے کسی کمرے میں سے فائر ہو دیں گا مشتقی وہ سم میں نے بھی سنا تھا آخر تم لوگوں میں سے کوئی ان کمروں میں جاتا کیوں نہیں ہے وہ تینوں کمرے ہمارے لئے ممنوع ہیں مریضوں میں سے کوئی ادھر جانے کو تیار نہیں اور ڈاکٹر لیونورا تو فائر کی آواز سنتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی میں تمہیں اسی لئے تلاش کر رہی تھی ذرہ تم ہی کچھ حمد کر لو میں پاگل نہیں ہوں ایملی اگر دروازے پر دستہ کے نتیجے میں میری کھوپڑ بھی پگلا ہوا سیسا اتار دیا گیا تو مجھے پشتانے کی بھی محلت نہیں ملے گی تمہیں سامنے پاکر میری حمد بندی ہے یہ تو بتاؤ کہ تم تھے کہاں پر اس نے ایک مردبہ پھر وہی احمقانہ سوال کر ڈالا جس وقت فائر ہوا میں وہی موجود تھا اور اس کے بعد اس کے بعد کمرے میں آ گیا تھا خلط اس کے بعد تین مرتبہ تو میں تمہارے کمرے کے گرچکر لگا چکی ہوں وہ مجھے جھوٹا ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی ہوشکے نا کن لو ایملی میں نے قدر برہمی سے کہا کیونکہ اس اسنا میں ہم لوگوں سے کافی دور آ چکے تھے میں بھلا کہاں جاتا میں کمزور انسان ہو فائر کی آواز نے میرے آسان خطا کر دیا تھے اور میں باتھروم میں گز گیا تھا وہ تمہیں دیکھنا ہی بھول گئی تھی تمہیں اندازہ ہے کہ وہ فائر کس کمرے میں ہوا تھا انہی تینوں کمروں میں سے کوئی کمرہ ہوگا مگر مجھے زیادہ فکر باہر کی فائرنگ کی ہے باہر سے آنے والی آوازیں تو اب بند ہو گئی ہیں نا یہی تو پریشانی کی بات ہے ایملی ڈارلنگ ایسا نہ ہو کہ وہ سب ایک دوسرے کا پیچھا کرتے کرتے اسی فلور تک آ رہے ہوں نہیں مجھے خوفزدہ مت کرو اگر وہ بھیڑی ہے یہاں آگئے تو شاید ہم میں سے کوئی نہیں بچ سکے گا باہر کے حالات مکتوش ہیں اس کمرے سے دور رہنے ہی بہتر ہے ورنہ بلا وجہ پولیس کے چکر میں وقت برباد ہوگا پتہ نہیں اس بند کمرے میں کیا ہوا ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں لڑ پڑے ہو اگر وہ آپس میں لڑے ہیں تو باہر ہونے والی فائرنگ کو تم کیا کہو گے اس نے میرے ساتھ سوفی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا بھئی مجھے کچھ نہیں معلوم اگر صبح مجھے کسی دوسرے فلور پر منتقل نہیں کیا گیا تو میں آپریشن کے بغیر ہی ڈسٹارج لے لوں گا تم ٹھیک کہہ رہے ہو اگر ان تینوں مریضوں کو یہاں سے نہ نکالا گیا تو عملہ ڈیوٹی سے انکار کر دے گا یہ بجلی کو اچانک کیا ہو گیا اسپطال کی برقی فراہمی کے ساتھ ہی ایمرجنسی جنریٹر بھی برباد کر دیا گیا ہے اب کسی موبائل جنریٹر کی آمد پر ہی بجلی بحال ہو سکے گی یہ بجلی کا سلسلہ منقطع ہونے سے تو کئی مریض موت عزیز کی کشم کشم میں مبتلا ہو گئے ہوں گے یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ اس وقت کوئی آپریشن نہیں ہو رہا تھا ورنہ واقعی مشکل پیدا ہو جاتی یہ کہہ کر اس نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دی کچھ دیر بعد وہ میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی اسپطال کے چیف اور سینئر املے کی آمد کے موقع پر وہ اپنے ڈیوٹی روم میں موجود رہنا چاہتی تھی جن کی آمد کسی بھی لمحے متوقع تھی املی کے چلے جانے کے بعد میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے باہر کا جائزہ لیتا رہا اس دوران میں ایک بار پھر اس سے گفتگو کا موقع ملا اور اس نے بتایا کہ اسپطال سے کسی فرد کو نکلنے کی اجازت نہیں تھی اور پولیس وہاں پہنچ چکی تھی کچھ دیر بعد پولیس والوں کی ایک مسلح جمعیت طاقت پر روشنی والے سرچ لائٹس روشن کیے اس لور پر آن پہنچے ان کے ساتھ اسپطال کا چیف بھی موجود تھا ان لوگوں نے پہنچتے ہی سب سے پہلے تمام مریضوں کو اپنے کمروں میں جانے کا حکم دیئے تاکہ املہ ان کی دیکھ بھال کا دوبارہ آغاز کر سکیں مگر بیشتر مریضوں نے روشنی ہونے سے قبل اپنے کمروں کا رخ کرنے سے انکار کر دیا جس کے بعد انکار کرنے والے مریضوں کو ایک سرچ لائٹس سمیت ڈیوٹی اسٹاف کی کمرے میں پہنچا دیا گیا تینوں مشکوک کمروں کے سامنے احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کے بعد پولیس بیق وقت تینوں کمروں میں گھز گئی اسی حصہ میں اسرائیلی سفارت خانے کے دو آلہ افسران شدید باکل ہارٹ کے عالم میں وہان پہنچے اور انہیں کمرہ نمبر تین میں پہنچا دیا گیا ایملی کے ذریعے مجھے تھوڑے تھوڑے وقفے سے خبریں مل رہی تھی اور وہ اپنے طور پر یہ رائے قائم کر چکی تھی کہ ساری گربڑ کا مرکس تیسرا کمرہ تھا جہاں آلہ افسران کا حجوم تھا پانچوے اور ساتوے کمرے میں سب خیریت تھی میں ایملی سے یہ سب سنتا رہا اور خود کوئی تفسرہ نہیں کیا ایملی یا کسی اور فرد کو شاید یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اس کمرے میں تین لاشے دریافت ہوئی ہیں اسپتال کے دوسرے منزل پر رات کی ڈیوٹی والا عملہ آ چکا تھا مگر جانے والوں کو بیانات وغیرہ لینے کے لیے روک لیا گیا تھا ساڑھے گیارہ بجے شب برقی روکی فرہامی بحال کر دی گئی اور مریضوں کو اس گھٹن سے نجات مل گئی جو اندھیرے کے سبب بڑھتی جا رہی تھی روشنی کے ساتھ ہی سارے مریض اپنے اپنے کمروں میں بھیج دئیے گئے دس منٹ بار ایملی نے یہ سنسنی خیص خبر سنائی کہ کمرہ نمبر تینٹالیس والی مریضہ اپنے وستر کے نیچے بے ہوش پائی گئی تھی اور اس کے کمرے کی ایک کھڑکی کا شیشہ بھی ٹوٹا ہوا تھا پولیس کے ماہرین نے مریضہ کو دوسرے کمرے میں منتقل کر آکے کمرہ نمبر تینٹالیس پر قبضہ کر لیا تھا پولیس کے عملے نے بیانات تینے کی اپتیدہ عملے سے کی اور پھر باری باری مریضوں کے بیان لیتے ہوئے دو افسر میرے کمرے میں بھی آنوارد ہوئے میں نے ان کی آمد سے پہلے ہی خود پر نقاہ تاری کر کے کرانا شروع کر دیا تھا میں نے انہیں صرف اسی قدر بتایا جو میں ایملی کو بتا چکا تھا اور وہ مجھ سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے واپس چلے تھے اگلی صبح اسپتال میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہوئی تھی کہ دوسرے فلور پر موجود تین اسرائیلی وی آئی پی سخت حفاظتی انتظامات کے باوجود پلستینی گوریلوں کے ہاتھوں اور اسرار طریقے پر ہلاک کر دیئے گئے اور شہر کے ایک بدماش کی لاش پولیس کو اسپتال سے ملے پارک میں جھاڑیوں کے درمیان پڑی ہوئی ملی تھی مجھ تکی خبر صبح والی نرس کے ذریعے پہنچی جب میں نے اس سے ایملی کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رات کو ایک بجے کے قریب واپس گئی تھی قاتل اس فلور پر کس طرف سے آئے تھے میں نے نرس سے پوچھا کچھ پتہ نہیں چل سکا کمرہ نمبر تینٹالیس کے مریضہ کے بیان نے سب کو الجھا دیا ہے نرس نے میرا درجہ حرارت نوٹ کرتے ہوئے کہا کیوں کیا کہتی ہے وہ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا دراصل وہ خفقان کی مریضہ ہے اور ابھی تک کہی فیصلہ نہیں کیا جا سکا کہ اس کے بیان پر کس حد تک اعتبار کیا جائے پھر بھی معلوم تو ہو وہ کہتی کیا ہے وہ کہتی کہ کمرہ نمبر تین میں فائر ہونے کے چند منٹ بعد اسے کھڑکی پر آہر سنائی دی اور وہ خوفزدہ ہو کر مسیری کے نیچے چھپ گئی جس کے بعد شیشہ توڑ کر باہر سے کھڑکی کھولی گئی اور اندھیرے میں دیوہیکل آدمی اندر کود آیا کمرے کا جائزہ لینے کے بعد وہ شخص دروازے سے باہر رہداری میں گیا تو اس نے پنان کا سانس لیا مگر وہ مسیری کے ہی جیسے نکلنے بھی نہیں پائی تھی کہ وہ دوبارہ بہت تیزی سے اندر گھوسا اور اس بار اس کے ساتھ دو آدمی اور تھے ان تینوں کے قدم دیکھتے ہی وہ دہشت سے بے ہوش ہو گئی اس عورت کا بیان ضرورت سے زیادہ بھرپور اور ڈرامائی تھا مجھے دیکھ لینے کے باوجود اس نے بیان میں جس طویحہ کل شخص کا ذکر کیا تھا وہ میرے حب سے سے قطعی مختلف تھا اور پھر رہی صحیح قصر تین افراد کی واپسی میں پوری کر دی اس کے بیان پر یقین نہ کرنے کی وجہ کیا ہے اول تو اس کا مرز اور پھر وہ تین آدمی آخر وہ کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے خیر وہ تو پولیس معلوم کر لی لے گی ان تین لاشوں کی موجودگی میں اگر کوئی شخص ریک کولا کی موجودگی کا ذکر کرے نا تو اس پر بھی غور کرنا پڑے گا فائر ہونے کے بعد سے پولیس کی آمد تک سارے مریض عملے سمیت تین نمبر کمرے کے سامنے موجود تھے اور انہوں نے وہاں سے کسی کو نکلتے نہیں دیکھا قاتل جو کوئی بھی تھا کمرے میں ہی تھا اور وہاں سے باہر کوتنے کے بعد اسے کسی اور کمرے میں گھسنے کے ضرورت ہی کیا تھی تم تو خود اشندید گواہ ہو وہ اس معاملے میں گہری دلچسپی لے رہی تھی میں تو اپنی نابکار تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنے کمرے میں آ رہا تھا پھر تو تمہیں ضرور ان تینوں میں سے کسی کو دیکھنا چاہیے تھا تم تو اس کے قریب ترین پڑوسی ہو میں نے کسی کو نہیں دیکھا مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں اس بیچاری کو جھٹلانے لگوں وہ اہمیت حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے پوری کہانی اس کے بیمار ذہن کی پیداوار ہے اور میرا تو خیال ہے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے اس نے اپنی کھڑکی کا شیشہ بھی خودی توڑ ڈالا ہوگا میرا جی چاہا کہ نرس کے خیالات کی اس نظرت پر ایک بھرپور قہقہ لگاؤں کیونکہ وہ تو اپنی باتوں سے قاتل کے اسپطال میں داخلی کے امکانات ہی مسترد کر رہی تھی مگر میں نے سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا یہ تو بڑی آسانی سے ثابت ہو جائے گا اگر اس نے شیشہ خود ہی توڑا تھا تو سارے ٹکڑے باہر گرے میں ملیں گے تم کھڑکی کا پٹ کھل کا شیشہ توڑ دو میں دیکھتی ہوں کیسے ایک ذرہ بھی بہا جاتا ہے وہ مجھ ہی سے علشنے پر آمادہ ہو گئی مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تم یہ بتاؤ کہ میرا آپریشن کب ہوگا میں یہاں زیادہ دیر نہیں رکھ سکتا اگر تمہاری حالت اسی قدر بہتر رہی تو شاید کل ہی باری آ جائے یہ کہہ کر وہ اپنے آلات سمیرتی ہوئی واپس چلی گئی قدرت حالات وہ میرے حق میں بہتر بنا رہی تھی لہٰذا اس موقع پر میں اجلت میں کوئی غلط فیصلہ کرنے سے گریز کرنا چاہتا تھا میں خون ریزی سے پیدا ہونے والی آسابی کشیدگی کا بہانہ کرتا تو شاید مجھے آپریشن کے بغیر بہ آسانی چھٹی مل جاتی مگر اس مرحلے پر میری روانگی پولیس کو میری طرف متوجہ کر سکتی تھی کہ ایک مریض آپریشن کی نیت سے اسپتال میں داخل ہوا اور پھر قتل کی وارداتوں کے بعد اجلت میں آپریشن کرائے بغیر اقصد ہو گیا تو اس کے اصل ازائم کیا تھے وہ کون تھا کہاں رہتا تھا کن لوگوں سے ملتا تھا اور اگر ایک مرتبہ پولیس کی توجہ میری طرف مبزول ہو جاتی تو انہیں مجھے حوالات میں پہنچانے کے لیے خاصا مواد مل جاتا اس خطرے کا تدارک اسی صورت میں ممکن تھا کہ میں خاموشی اسپتال میں پڑا رہتا ہوں اور بن حیان کے خاتمے کے عوض اپینڈکس کا آپریشن قبول کر لیتا ہوں